عدت میں تین حیث ہی کیوں گزارنا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے اس کو سمجھانا سب سے پہلے تو یہ سمجھ لو کہ عدت میں تین حیث کون کہتا ہے تین حیث یہ تو امام آزم اور امام احمد رحمہ اللہ کے نزدیک تین حیث ہیں اور امام مالک اور امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک تو تین طور رہے ہیں تین حیث کہاں ہیں ان کے رہے تین طور رہے ہیں اور یہ تو ان دو اماموں کیا تین حیث ہیں تین دو اماموں کیا تین حیث ہیں تین طور رہے ہیں اصل درہ ہے کہ اس سلسلے میں جو قرآن پاک میں آئیت ہے وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ سَلَافَتَ قُرُو تو قُرُو سے کیا مراد ہے تین قُرُو تک متلقہ عورتیں اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں یہ تربسنا انتظار کرتی رہے ہیں تین قُرُو تک تو تین قُرُو کیا رہے ہیں دو امام کہتے ہیں امام ابو حنیفہ اور امام احمد رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ تین قُرُو تین حیث ہیں اور دو امام کہتے ہیں کہ نہیں تین قُرُو تین پاکیاں ہیں تین طغر ہیں تو اب مقایت کی تو میں تجھے میں وجہ بتاؤں میں تین حیث کے وجہ بتاؤں تین طغر رکھے بتاؤں پھر دوسری ایک بات پوری ہوگی یعنی یہ محمل سوال ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ بھئی تو مسئلہ اختلافی ہے عدت میں یہ تو تین حیث کہہ رہے ہیں یہ تین طغر کہہ رہے ہیں تو میں کونسی کے وجہ تجھے بتاؤں گا سمجھاؤں گا چلو اسے رہنے تو آکے بڑھو چلو یہ اس نے کہا کہ عدت میں تین حیث ہی کیوں عدت میں تین حیث ہی کہاں ہیں وفات وفات کی عدت تو چار مہینے دس دن ہے وہ بھی تو عدت ہے وفات کی عدت تو چار مہینے دس دن ہے ہوا ہے یا شوہر نے طلاق بھی ہے اور عورت حاملہ ہے تو اس کی عدت تو وضع عمل ہے تو اب عدت کے تو مختلف حقام ہیں اور تو کہہ رہا ہے کہ تین حیث ہی کیوں ہیں تین حیث ہی کہاں ہیں چار مہینے دس دن وفات کی عدت ہے حاملہ کی عدت وضع عمل ہے متعلقہ کی عدت میں ہیں دوہر یا حیث میں اختلاف ہے چلو چھوڑو اسے آگے بڑھو حضر شاہ علی اللہ صاحب علیہ الرحمنہ حجت اللہ البالغہ کے مقدمے میں ایک بات لکھی دیکھو حجت اللہ البالغہ جو ہے وہ تمام احکام شریعہ کے اثرار و رمول بیان کیا حکمت بیان کیا کہ اس حکم کی کیا حکمت ہے اس حکم کی کیا حکم ہے اس کتاب میں جس میں پورے شریعت کی حکمت بیان کی ہے اس کے مقدمے میں حضر شاہ علی اللہ صاحب علیہ الرحمنہ نے یہ لکھا ہے کہ احکام شریعہ پر عمل کرنا حکمت جاننے پر موقف نہیں ہے احکام شریعہ پر عمل کرنا حکمت جاننے پر موقف نہیں ہے پھر فرمایا کہ احکام شریعہ کی تو سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وہ اللہ رسول کا حکم ہے بس اللہ رسول کا حکم ہے اب آدھر کیا حکمت جاننے یہاں تک تو بات حضرت شاہ ولی اللہ صاحب نے فرمائی پھر میں نے بڑھائی میں نے اس میں بڑھائی کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ رسول کے جو آقام ہیں یعنی منسوس آقام ہیں قرآن میں اور حدیث میں جو آقام ہیں ان کی رموز اور اثرار اور حکمت ہیں ہر مولوی نہیں سمجھ سکتا اور جب نہیں سمجھ سکتا تو کیسے بتائے گا اور اگر مولوی سمجھ لے تو ہر آمین نہیں سمجھ سکتا تو وہ اگر سمجھائے گا تو آمین کیسے سمجھے گا بس اگر احکام شریعہ پر عمل کرنا احکام کی حکمت جاننے پر موقف ہوگا تو کبڑا ہو جائے گا ہر مولوی ہر حکم کی حکمت سمجھ نہیں سکتا اور سمجھ لے تو سمجھائے گا تو ہر آمین مخاطب سمجھ نہیں سکتا تو پھر کیسے کام چلے گا میں نے پہلے بھی ایک حدیث بیان کی تھی حضرت ابو حضیرہ سے طالبیوں نے پوچھا کہ تین نمازیں جہری کیوں ہیں و دو نمازیں خاموش کیوں ہیں تو انہوں نے جواب دیا کہ جو نمازیں حضور نے ہمیں جہرن پڑھائی ہم جہرن پڑھاتے ہیں جو سیٹرن پڑھائی ہم سیٹرن پڑھاتے ہیں کیوں کیوں کا جواب نہیں دیا وائے کا جواب نہیں دیا یہاں سوال ہے کہ کیا حضرت ابو حریرہ وجہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے تین تین صیررن کیوں ہیں دو جہرن دو صیررن کیوں ہیں تین جہرن کیوں ہیں اس کی وجہ حضرت ابو حریرہ جانتے تھے نہیں جانتے تھے تو اگر تم کہو نہ جانتے تھے تو ہم پھر کہہ سے جان لیں گے ہم انگر ہے سے بڑے دڑے ہیں اور اگر تم یہ کہو گے کہ حضرت ابو حریرہ تو جانتے تھے مگر جو تعلیم علم پوچھ رہے تھے ان کا لیول مستوی علمی لیول اتنا نہیں تھا کہ وہ سمجھ سکیں تو پھر آج ہر عام مسلمان کا لیول وہاں سے کانسا آ گیا کہ وہ سمجھ جائے یہ میں نے بڑھا ہے سب شاہ صاحب نے تو اتنا لکھا ہے کہ احکام شریعہ پر عمل کرنا اسرار اور حکم اور رومج جاننے پر موقف نہیں ہیں احکام کا سب سے بڑی حکمت یہ ہے کہ وعدہ رسول کا حکم ہے لہذا اس پر عمل کرو ہی حکمت اور معلوم ہوگا واعی کا جواب ملے گا تب ہم عمل کریں گے یہ غلط ہے اسے غلط ہے لہذا اس عدد کے بارے میں یہ سوال کر رہا ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا کوئی مطلب نہیں کیونکہ یہ تو منسوس مسئلہ ہے اور پھر منسوس مسئلہ میں بھی اختلاف ہو گیا پھر اس کے بعد میں آخری بات ہے آخری بات یہ ہے کہ دیکھو ہر چیز کے ایک تھوڑا سا حصہ تو ہم جانتے ہیں آخری حصہ ہم نہیں جانتے ایسا ہوتا جیسا ہم اللہ کی صفات ہیں اللہ کی جو صفات ہیں وہ سب بندوں کی صفات کے ذریعے سے بھی ان کی گئی ہیں بس ہم ان کو ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں آخری تک نہیں سمجھ سکتے جیسے اللہ تعالیٰ نے کائنات پیدا کی آسمان و زمین پیدا کیے چھے دنوں کے اندر اور پھر اللہ تعالیٰ تخت شاہی پر جم کر بیٹھے تو اب تخت شاہی پر جم کر بیٹھے اس کا ایک حد تک ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ جیسے ہمائیو مر گیا تو بابر تخت نشن ہوا یعنی پورے ملک کا کنٹرول بابر نے سنبھالا اللہ نے کائنات پیدا کر کے تخت شاہی پر بیٹھے یعنی پوری کائنات کا کنٹرول سنبھالا یدبدو الامر پوری معاملات کا انتظام اللہ کر رہے ہیں مالکم من دو نہیں من شفی اللہ کے یہاں کوئی سفارش نہیں ہے اجازت کے بغیر لیکن اب یہ اللہ کے بیٹھنے کی کیفیت کیا ہے کہ اللہ عرش بر کیسے بیٹھا اس کو نہیں سمجھ سکتا کوئی تو یہ ایک حد تک سمجھ سکتے ہیں اسے آگے نہیں سمجھ سکتے اور آگے مثال لو دیکھو پہلی صورت میں حروف مقدعات آتا ہے علی اسلامین ہم سب جانتے ہیں کہ حروف ہجا ہیں الفابیٹ ہیں عربی کے الفابیٹ ہیں وہ سارے کلمات انہی الفابیٹ سے بنتے ہیں لیکن سیر الفابیٹ میں معنی کے بھی فرق پڑتے ہیں اگر الفابیٹ بدل جائے تو معنی بھی بدل جاتے ہیں اور اس کا مدار ہے ان الفابیٹ کا بھی معنی ہے اس لئے یہ الفابیٹ بدلیں گے مثلا نفذہ نفخہ نفصہ تو نون اور فاتو تینوں میں رہے وہ تیسرا لگز بدل جارہا ہے لہذا معنی بدل گئے تو یہ معنی کیسے بدل گئے ان الفابیٹ کا بھی معنی ہے تو اب یہ نہیں جانتے ہوں اتنا تو جانتے ہیں کہ انہی حروف حجہ سے علیب باتا جو قائد بغداد میں پڑھاتے ہیں اسی سے تمام کلمات بنتے ہیں لیکن الفابیٹ بدلنے سے یہ حروف حجہ بدلنے سے یہ الفابیٹ بدل گئے تو الگ ہیں اب ان الفابیٹ کے بدلنے سے کیا معنی بدلے وہاں تک نہیں پہنچتے وہاں تک ہم نہیں پہنچ سکتے تو بہت سی چیزیں ہیں جن کو ایک حد تک ہم جانتے ہیں اس سے آگے نہیں ہم جانتے ہیں اب سنو یہ جو عدت ہے وہ استبرائے رحم کے لئے ہے یہ جاننے کے لئے ہے کہ ایک عورت جو ایک شوہر کے یہاں سے خالی ہوئی اس کا اس کی بچہ دانی بچے میں مشکل نہیں ہے اس کی بچہ دانی خالی ہے تو وہ دوسرا نکاح کر کے جائے گا وہاں بچہ ہوگا تو دوسرے شوہر کا بچہ ہے تو استبرائے رحم بچہ دانی پاک ہے یہ جاننے کے لئے ہے یہاں تک تو ہم جانتے ہیں دلیل اسی آیت میں ہے وَالْمُتَلَّقَاتِ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ سَلَا سَتَقُرُوْا وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّا اَنْ يَقْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي عَرْحَامِهِنَّا اس آیت میں اشارہ ہے کہ یہ بچہ استبرائے رحم کے لئے یہ عدد ہے لیکن اب یہ کہ حاملہ تھی بچہ پیدا ہو گیا تو استبرائے رحم ہو گیا یہ تو بس سمجھ میں آتی ہے لیکن وفات میں چار مہینے دس دن اور یہاں تین طور یا تین حیر یہ کیوں؟ یہ ہم نہیں سمجھ سکتے ہیں یہ جو اس نے شریعت مقرر کی ہے انہوں نے استبرائے رحم کے لئے موت پر چار مہینے دس دن عدد مقرر کیے اور یہاں تین قرو مقرر کیے ہیں صرف وہ کہا ہمیں اختلاف ہو گیا کوئی کہتا ہے تین حیر کوئی کہتا ہے تین دور تو اب آخر تک کی ساری وجہ تو ہم نہیں بتا سکتے وہ تو اللہ ہی جانتے ہیں باقی ابتدائی طور پر ہم جانتے ہیں کہ یہ عدد چاہے وہ مہینوں سے عدد ہو چاہے حیر سے عدد ہو یہ استبرائے رحم کے لئے ہے کہ بچہ دانی بچے سے خالی ہے یہ جاننے کے لئے عدد ہے بس اتنا ہی ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں